لائک کریں سفر لائک کریں بے لائکن کا دبائیں تاکہ ہماری اجڑے سفر سے پہلے آپ سفر ہو سکیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا کیا کرتے تھے اس سے آپ سماعت فرمائیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصوم بعد رمضان شعبانو لتعظیم رمضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اس ماہ مبارک کی تعظیم کے لیے شعبانو لتعظیم کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں تو وہ شعبانو لتعظیم کے روزے ہیں اقعی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو وہ مہ شعبانو لتعظیم کے روزے رکھا کرتے تھے اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر چودویں اور پندرویں شعبان کے روزے کے حوالے سے اس طریقے کا بھی ارشاد ملتا ہے کہ ان روزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اعمال نامہ بند ہو تو بھی میں روزے سے رہوں اور اعمال نامے کا آغاز بھی ہو تب بھی میں روزے سے رہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں اس وقت آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ وقت پر بیان کروں گا لیکن مطلق پورے مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے مطابق ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور معمول بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کثرت کا اطلاق تین سے زیادہ پر ہوتا ہے تین پر یا اس سے زیادہ پر تو آپ اگر ماہ شعبان المعظم میں دس روزے نہیں رکھ سکتے بیس روزے نہیں رکھ سکتے پچیس روزے نہیں رکھ سکتے اٹھائیس روزے نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ کم از کم تیرہ چودہ پندرہ شعبان کے روزے رکھ لیں کہ ان روزوں کو رکھنے پر بھی کثرت کے حکم کے اندر یہ معاملہ شامل ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھا کر دیتے تاکہ رمضان المبارک کا اور اس کے درمیان کا فرق ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی جو امتیازی پوزیشن ہے اس کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کے روزے کا عادی ہے اور وہ دن شابان کی انتیس یا تیس کا دن ہو تو اس دن وہ روزہ رکھے کوئی مضائقے کی بات نہیں مثال کے طور پر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے سال بھر وہ ان دو دنوں کا روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے شابان کی انتیس تاریخ پیر ہی کے روزہ آئی اور اس کے بعد رمضان الببارک کے شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ اس دن روزہ رکھے کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے میرے پیارے علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ ابو دعوش شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک روز یا دو روز پہلے روزہ نہ رکھو ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی تشریف فرماتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کوئی ہر دو شمبہ کا روزہ رکھتا ہے اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی نہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے یہاں ماہِ رجب، ماہِ شعبان، ماہِ رمضان کے روزے تین مہینے کے روزے رکھنے والے بھی بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں کوئی مضایقے کی بات نہیں لیکن فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کے روزے کثرت سے رکھنے کی بنیاد پر کہیں اتنی کمزوری واقع نہ ہو جائے کہ ماہِ رمضان شریف کے آنے تک اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور فرد روزے چھٹنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو جائے اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماہِ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر گیران نہ گزریں ہمارے لیے طبیعت کے خرابی کا سبب نہ بنے پہلے کے روزے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مقدم رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احتیاط رکھیں اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی عادت میں شامل ہے یوز ٹو ہو چکا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اس میں بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے رکھ سکتے ہیں میرے پیارے آقا سبحان اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نفل روزوں میں سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے تو وہ ماہ شابان المعظم کے تھے یہ چند باتیں میں نے ماہ شابان المعظم کی فضیلت میں آپ کے سامنے ارز کیا دو عمل خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں پرٹیکولر پندروی شب ہی کو نہیں ریگیولر پورا مہینہ اللہ سے توبہ کریں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر المطحر ہے یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے اور میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے اندر سے ایک خوشی کی میرے اندر سے ایک لہر دوڑتی ہے کہ حضور نے شابان کو اپنا مہینہ فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے ارے سرکار جب شابان آپ کا مہینہ ہے تو ہم امتی بھی تو آپ ہی کہیں امتی بھی تو آپ ہی کہیں تو جب یہ مہینہ آپ کا تو ہم امتی بھی آپ کے اور جب یہ مہینہ پاک کرنے والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے صدقے میں سرکار ہمیں بھی پاک فرما دیجئے ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریے موسیقی